اسلام علیکم ہماری زندگی کی افادیت ہماری زندگی میں پانی کیوں اہم ہے ہماری زندگی اس کے کیا یوز ہے اس کے استعمالات ہم کہاں کہا کرتے ہیں اس کو ہم زندگی کے کس کے شعبے میں استعمال کرتے ہیں یا اس کی افادیت کیا ہے تو اور رین وارٹر ہار ویسٹنگ کی سے کہتے ہیں تو یہ آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے یہ جو دوسرا پارٹ ہے کس کا نیچر ریسورس وارٹر کا دوسرا پارٹ ہے یہ یہ دوسرا لیسن کا دوسرا حصہ ہے تو یہ جو امپورٹنس ہے پانی کی اس کی اہمیت صرف ہم انسانوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ تمام قسم کے جاندار چیزوں کی زندگی میں اس کی بڑی امپورٹنس ہے یعنی امپورٹنس آف وارٹر جو ہے یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے تاکہ وہ زندہ رہیں بلکہ پلانٹس کے لیے بھی تو اس کو اگر ہم دیکھیں گے اس کی فنکشنس کیا ہے یا اس کی امپورٹنس کیا ہے وارٹر جو ہے ایک مین کون اشیونٹ ہے پروٹوپلازم کا جب ہم نے سیل سیٹرکچر پڑا تھا وہاں ایک لیونگ جو میٹرکس جو ہے فیلیوڈ لائک سیٹرکچر تو اس میں جو پانی ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا سولونٹ ہے سولونٹ ہم اس شئے کو کہتے ہیں جس میں ہم کسی سولیوٹ کو ڈالتے ہیں تو پھر سلوشن بناتے ہیں تو جتنے بھی ہم یہ ایک ایسا سولونٹ ہے جو دنیا میں ہر جگہ ہم پاتے ہیں اس کے لیے ہم اس کو بولتے ہیں یونیورسل سولونٹ اتنا ہی نہیں بلکہ تمام قسم کے جو زندگی جو ہماری جسم کے اندر یا پلانٹس کے جسم کے اندر جتنے بھی میٹابولک رییکشنس ہوتے ہیں تو وہ رییکشنس اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہاں جو رییکشنس ہوتے ہیں ان کے لیے وارٹر میڈیم ایک امپورٹنٹ ہے اگر وارٹر میڈیم نہیں ہوگا تو وہ رییکشنس نہیں ہوں گے جیسے ہمارا جسم دن بجن بڑھتا ہے اس میں باقی ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں ان سبوں کے لیے ہمیں کیا چاہیے ان میٹابولک ایکٹیوٹیز کے لیے ہم وارٹر چاہیے یہ ایک ایسا رییکٹنٹ جتنی بھی میٹابولک رییکشنس ہوتی ہیں انسان کو شامل کر کے وہاں ایک رییکٹنٹ کام کرتا ہے دو چیزیں جب آپس میں جڑتے ہیں جیسے آکسیجن اور ہائیڈروجن جڑتا ہے تو بناتے ہیں پروڈکٹ وارٹر اسی طرح کے لیے یہ ایک رییکٹنٹ ایسا یہ ضروری کام کرتا ہے اسی طرح سے پلانٹس کے اندر جو فوٹو سنتیزس ہوتی ہیں جس کو ہم تعلی فیزیای اردو میں کہتے ہیں اس عمل کو جس کے وجہ سے وارٹر اور کاربنڈ ایکسائیڈ آپس میں رییکٹ ہوتا ہے پھر کیا بنتا ہے گلکوز بناتے ہیں اور وہاں سے کاربنڈ ایکسائیڈ نکلتا ہے یہ وارٹر جو ہے اگر یہ وارٹر بھی اس کے لیے اہم ہے تو اسی کے وجہ سے بید میں کیا نکلتا ہے اس یہی وارٹر پھر اس کا ہائیڈروجن اس کاربنڈ ایکسائیڈ کے ساتھ ملتا ہے تو گلکوز بناتا ہے ایک فور کمپاؤنٹ اور آکسیجن لبریٹ ہوتا ہے باہر گویا وارٹر بڑا ہی اہم ہے کہ اگر وارٹر نہیں ہوتا تو فوٹو سنتیزس رییکشن نہیں ہوتی تو ہمارا گزہ کہاں سے آتا ہے پیڑ پودے نہیں تو آکسیجن ریلیز کیسے ہوتا ہے ایڈماؤسپیر میں تو اسی طریقے سے گروہ ہوتا ہے جو سیلز جو ہے جورنگ الانگیشن فیز جو ہے تو یہ جو ہے یہ بھی ڈیپنڈ کرتا ہے اون ایبزاربشن آف وارٹر جو پیڑ پودے میٹابالک اینڈ پروڈکٹ آف ریسپریشن جو ہم سانس لیتے ہیں اندر خواہ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ جو آکسیجن ہوتا ہے جو پھر سیلز میں چلا جاتا ہے وہاں جو گلوکوز ہوتا ہے گلوکوز اور یہ آکسیجن آپس میں جڑتا ہے تو وہاں سے جو اینڈ پروڈکٹ نکلتا ہے وہاں سے طوانائی نکلتی ہے وہ کیا نکلتا ہے اور وہ اور وہاں سے جو نکلتا ہے وہ ایک وارٹر نکلتا ہے ایسے اینڈ پروڈکٹ آف ریسپریشن بھی وارٹر ہوتا ہے تو اسی طرح سے تو یہ ایک ایسا ہے کہ یہ اس کے بغیر زندگی کی جتنی جو سائیکل جو ہے یہ نامکمل ہے تو اب یہ وارٹر جو ہے چونکہ وارٹر جب یہ وارٹر سائیکل جو بھی ہمیں بید میں پانی ملتا ہے نا صاف پانی جیسے ہمیں ابھی کلاس میں پڑھا تو وہ جو وارٹر سائیکل ہے جو اوشنز کے اوپر جب ہیٹ اپ ہوتے ہیں تو وہاں سے کیا وہ ایواپریشن ہوتی ہے تو پھر اوپر چلے جاتے ہیں پھر کلاورز بنتے ہیں بادل تو پھر وہ پانی برستا ہے یہ جو پانی جو اوپر سے آتا ہے جس کو ہم رین وارٹر کہتے ہیں تو اس کو ہم بید میں ریزور کرتے ہیں کیونکہ دن بے دن موجودہ دنیا میں پانی کی خپت بڑھ رہی ہے یعنی کنزپشن بڑھ رہی ہے تو اس کو اس ٹیکنیک کو جس کے وجہ سے چھتوں کے اوپر یا یہ جو ہمیں پانی جو برستا ہے پانی جو آسمان سے برستا ہے کلاورز بننے کے بعد جو پانی آتا ہے زمین پر بارش کی شورت میں تو اس کو ہم جمع کرتے ہیں یہ ٹینکس کے ذریعے مکانوں کے اوپر وغیرہ تو اس کو بید میں ہم کسی بڑے ایک زخائر میں جمع کرتے ہیں بید میں پمپ کے ذریعے سے ہم اس کو کرتے ہیں اب اس کی اترائی نہیں ہے پانی کی امپارٹنس یہی بھی ہے کہ اگر پانی نہیں ہوگا چونکہ انڈیا جو ہے یہ ایک اگری کلچر کنٹری ہے ایک اگری کلچر مینز ایک زراعتی ملک ہے جس پر ہماری پوری محشت ٹکی ہوئی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے تو اس کے لیے بھی ہمیں پانی چاہیے پانی جو ہے کی ہی وجہ سے جتنے بھی زراعت ہماری اکتی ہے تو اس پانی کے وجہ سے گویا پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے تینکیو